سبسکرائب کیجئے دی اکانٹس چینل کو اور بیل پر کلک کریں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے پوائنٹ ٹو بی سے میں آپ کو اس کا انصر دینے والا ہوں تو دوستو میرا بلوگوں سے نیویدہ ہیں کہ آپ ویڈیو کو شروع سے انتاک آپ ضرور دیکھتے رہیں تو آئیے دوستو بینہ وقت کو زائے کی ہم لوگ شروع کرتے ہیں روحیت سنگھ ہے ایک ہمارے سسکرائبئر ہیں ان کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب وہ ٹیلی پہ انرجسٹرڈ ڈیلر یا پرسن کو کریٹ نوڈ ایشو کرتے ہیں تو اس کا جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ ان کا جیسٹی آر ون پہ نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں لے نا سب سے پہلے بات ایک لاؤ کو پہلے آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی انرجسٹرڈ ڈیلر یا پرسن کو کریٹ نوڈ ایشو کیا ہے اگر وہ ویڈین اسٹیٹ ہے یعنی اپنی راجے کی انترگیت ہے تو پھر اسے آپ کو جیسٹی آر ون میں شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ انرجسٹرڈ ڈیلر یا پرسن اگر باہر کا ہے یعنی کہ وہ انٹر اسٹیٹ ہے تو پھر اگر آپ اسے کریٹ نوڈ اگر ایشو کرتے ہیں تو اس کا ڈیٹیلز آپ کو جیسٹی آر ون پہ دکھانا ہے تو آپ جب آپ دیکھیں گے جب آپ ٹیلی پہ جب آپ نے جو انٹری مارا ہوگا اگر وہ لوکل ہے تو اس کا ایفیکٹ آپ کو نہیں دکھے گا لیکن اگر وہ باہر کا ہے تو اس کا ایفیکٹ آپ کو ضرور دکھے گا چلے میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں اب چلے ہم چلتے ہیں ڈسپلے اسٹے چیٹو ریپورٹ جیسٹی اور جیسٹی آر 3B اوکے اب جب آپ دیکھیں گے یہ جو پہلا جو ہمارا ہے آٹ ورڈ ٹیکسیول سپلائے ہم لوگ پہلے اس کے ادھر چلے جاتے ہیں اب یہاں وہ دیکھیں گے یہ جو امتیاز ہے یہ ہمارا لوکل ہے یہ جو امتیاز ہے یہ ہمارا انرجسٹرڈ یہاں پر یہ پرسن ہے میں نے اس کو کریٹو ایشو کیا ہے تو جیسٹی آر 3B پہ اس کا ایفیٹ ایک دم برابر گر رہا ہے یعنی کہ ہم نے جو ٹیکس ہم نے ریکوور کیا ہے اس سے لیس کر کے ہمیں ٹیکس کا پیمنٹ کرنا اوکے اور اسی طریقے سے ایک ممبائی سے ہے میں نے یہاں پر ممبائی یہاں پر لکھا ہے میں نے بھی اس سے کریٹو ایشو کیا ہے لیکن یہ جو ہمارا کسٹمر ہے وہ ہمارا مہاراسترہ کا ہے تو اس کا بھی ایفیٹ یہاں پر پر ایفیٹ دونوں گر رہا ہے یعنی کہ جیسٹی آر 3B پہ آپ کا ایفیٹ دونوں گر رہا ہے یعنی کہ اس کا ٹیکس کا ایجسمنٹ ہو گیا گھٹا گھر کے ہمیں اس کا پیمنٹ کرنا لیکن جب آپ جیسٹی آر 1 پہ جب یہ ریپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ امتیاز نہیں دیکھے گا کیوں کیونکہ یہ ہمارا لوکل ہے کون دیکھے گا آپ کو انٹرسٹڈ کیونکہ میں نے اسے باہر کا مانا ہے اب آپ آکے دیکھیں جیسٹی آر 1 جیسے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں debit and create node unregistered تو یہاں پر دیکھیں گے یہ دس ہزار جو شو کر رہا ہے اب جیسے انٹرم آ رہیں گے تو یہاں پہ جو میں نے پارٹی کا نام رکھا ممبے یعنی کہ انٹرسٹڈ تو وہ یہاں پر ہمارا شو کر رہا ہے اس سے کیا پتا چلا کہ آپ کے جو ٹیلی میں ہے وہ آپ کا local اگر create node اگر آپ نے issue کیا وہ بھی unregistered کو تو اس کا impact آپ کو تیلی پر نہیں پڑے گا تو آپ کو tension نہیں لینا آپ کا report بلکل صحیح جا رہا ہے اب اس کو اگر اور بھی اگر آپ کو authentic ہونا ہے verify اگر آپ کو کرنا ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں یا آپ نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں آپ کو چلے جانا جیسٹی کے portal پر اوکے چلیے یہ سارے boxes آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے debit note and create note یہ آپ کا box دیا ہوا ہے registered کے لیے ٹھیک ہے لیکن آپ کو problem کہا ہوا unregistered میں چلیے ہم لوگ اس کے اندر چلتے ہیں add details پر click کر دینا ہے اب یہاں type میں آپ دیکھیں جب type پر آپ click کرتے ہیں تو آپ کا یہاں پر کونس option دیا ہوا b2cl آپ کا b2cs نہیں دیا ہوا اوکے تو b2cl کا معنی کیا ہوتا ہے business to consumer یعنی business to unregistered لیکن large میں large کا معنی یہاں پر کیا ہمیں لینا ہے interstate اوکے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا problem کو solution مل چکا ہوگا ہمارے جو ایک کے subscriber ہیں mr. chandra mohan ان کو problem بھی یہی ہے کہ اگر مان کے چلیں کہ ہم نے previous month میں return file کر لیا registered یا unregistered اب اس کے against میں اگر بعد debit note یا credit note issue ہوا ہے تو online portal پر جا کے ہمیں اس کا adjustment کیسے کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو tension نہیں لینا ہے ہمیں چلے جانا ہے gstr1 پر اب کیا ہوتا ہے اگر سیم منتھ بھی اگر آپ نے debit note issue کیا ہے تو بھی آپ اس دونوں box میں جا کر کے اپنا adjustment کر سکتے ہیں بعد میں بھی ہوا تو آپ کو tension نہیں لینا بس کچھ کچھ بات کو آپ کا دھیان یہ رکھنا ہے جو آپ نے پہلے جو مال بیچا تھا اس کا صحیح صحیح بیورہ آپ کو debit note and credit note میں آپ کو دینا تو کیا کیا دینا چلے پہلے ہم چلتے register میں آپ register میں جیسے جائیں add details پر آپ klik کر دیجئے اب یہاں پر پوچھ رہا receiver gst number یعنی کہ جس کے against debit note issue کیا گیا ہے اس party پر gst number ڈال دیا جیسے tab مار رہیں کے یہاں پر automatic بند یا company کے نام آج آج پر پوچھ رہا debit note یع credit note number سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سا number آپ کو ڈال chah چاہ پر chaser آپ کو مال واپس کر note وہ بنائے گا پہلے سامنے والے party کا آپ کو یہاں پر note آیا ہوگا اس میں number دیا ہوگا which is debit note تو وہ آپ کو یہاں پر number ڈال دینا جیسے مان کے چلیں کہ one ہی تھا اب یہاں پر جس تاریخ کو اس نے debit issue کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر تاریخ ور ڈال دینا ہے اب یہاں پر پوچھ رہا original invoice number جس bill کے against میں یہ note issue کیا گیا ہے تو آپ کو کرنا یہ دو چیز بہت important ہے date same format ہونے چاہیے آپ invoice number جو آپ نے پہلے return file کر دیا ہے copy paste میں نے کر لیا یہاں پہ date آپ mention کر دینا یاد رکھیں آپ same date mention کر جو gstr one میں file کیا تھا no type کیا ہے تو یہاں پر آپ number ڈالیں debit note credit note note total value 100 ڈال 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 کر دیکھ یہاں ہمارا یہاں پہ save ہو گیا کسی بھی طرح نہیں اگر آتا وہ آپ کو show کر جاتا unregistered کو اگر debit note issue کیا تو وہ ہمیں کہاں کر جاتا میں بتا رہا تھا آپ چلے جانا اس میں پھر آپ کو add details پر あ click کر دی دینا ہے اس کے بعد جیسا دیکھیں بی ٹو سی ایل جیسے میں نے کہا کہ آپ کو جی ایس ٹی آر ون میں جب کسی آپ آن ریسٹرٹ کو آپ کریں گے تو کسی کرنا ہے انٹرسٹرڈ والے کو اب سیدھی سی بات ہے جب وہ آن ریسٹرٹ ہوگا تو وہ تو نوٹ کو ہی بنائے گا نہیں ہے نا سیلس ریٹن ہے تو آپ ہی اس کا نوٹ آپ بنائیں گے تو آپ کو یہاں پر آپ کو اپنا نمبر دینا کریڈٹ نوٹ کا نمبر تو میں نے ڈال دیا کہ میرا ون ہی ہے چلیئے بیس دس دو ہزار اٹھارہ ہے اب یہاں پر آپ کو دینا ہے اوریجنل انوائس نمبر یاد آپ کو رکھنا ہے لیکن دیکھیں ابھی میں جان بجھ کے میں غلطی کرنے والا ہوں میں یہاں پر اپنے مند سے کوئی نمبر ڈال رہا ہوں لیکن آپ کو کون سا ڈالنا ہے اوریجنل انوائس نمبر جس انریسٹرڈ ڈیلر یا پرسنوں کا اپنے مال سیل کیا تھا وہی نمبر اور آپ کو یہاں پر ڈالنا اس کے انوائس کا اور وہی ڈیٹ بھی میں غلطی کر رہا ہوں ٹھیک چلی دس رنمبر لیا کوبھی میں نے پریویس مند کا لے لیتا ہوں بیس نو دو ہزار اٹھارہ میں نے جیسے لے لیا ٹائپ لے لیتے ہیں یہاں پر کریڈٹ نوڈ نوڈ وائلو لے لیا وہی ایک سو پانچ روپیہ اور یہاں پر لے لیا میں نے جیسے سو روپیہ چلی سیف کر دیئے دیکھیں سیف تو ہمارا ہو ہو گیا لیکن یہاں پہ دیکھیں اس ٹیٹس میں کیا آ رہا پروسیس وید ایرر تو پروسیس وید ایرر کے بارے کیا بس وہی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر انوائس کا نمبر اور ڈیٹ میں نے دونوں میں نے جانب اس کے غلط ڈالا لیکن آپ کو غلط نہیں ڈالنا اگر آپ غلط ڈالیں گے کچھ بھی تو پھر یہاں پر آپ کو ایرر آ جائے گا پھر اندر آپ کو یہاں پر ایڈٹ میں چلے جانا ہے اور اسے پھر آپ کو ریکٹی فائی کر لینا دیکھیں یہاں پر آپ کو میسیج بھی آ رہا ہے انوائیڈ اور ریجنل انوائس ڈیٹیلز اور ریجنل انوائس کن نوٹ بھی ٹریک پلیز انٹر کریکٹ انوائس نمبر اور ڈیٹ میں نے دو چیز میں نے غلط ڈالا تھا چلیے نیکسٹ کوشن ہے مسٹر امیت مسٹر امیت کو پروبلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو ریٹن ڈالتے ہیں وہ آن لائن اور آف لائن دونوں مینیٹری ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے آپ 3B کا ڈالیں یا جسٹی آر 1 کا ڈالیں آپ دو میں سے کو بھی راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں ایک اور کوشن ہے مسٹر اربن اسٹار ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیپتمبر کا ریٹن ڈال دیا ہے لیکن جس میں ان کے امیلمنٹ کرنا تھا وہ نہیں کر پائیں تو میں نے انہیں ریپلائی بھی کہا تھا کوئی بات نہیں اب بات میں بھی اس کا اب امیلمنٹ کر سکتے ہیں سیپتمبر کے چلا گیا کوئی بات نہیں ہے لیکن جب آپ جب اکتوبر کا ریٹن جواب نومبر میں جب آپ ڈالو گے یعنی کہ اس مہینے جواب ڈالو گے تو جو بھی امیلمنٹ آپ کا پرانا والے رہ چکا ہے اب اس مہینے میں آپ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ویسا پروبلم ایشو نہیں ہے ایک اور ہمارے سسکرائبر ہے مسٹر تنویر شاہ ان کا یہ کوشن ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ٹرانسپورٹر کو اگر اس نے کوئی بل کا پیمنٹ کیا ہے تو وہ کو کس طریقے سے اپنا ڈیسی کلیم کر سکتے ہیں جیسٹی کے پورٹل پر جانے کے بعد آپ ریٹن ڈیش بورڈ میں جاؤ آپ آپ کو چلے جانا ہے پریپر آل لین جیسٹر 3 وی کے یہ جو باکس نمبر جو چار جو آپ کا دیا واہ ہے ایلیجیبل ڈیسی آپ کو اس کے اندر جانے کی بات یہ جو آپ کا جو option دیا واہ آل ادھر ڈیسی اوکی وہاں پر آپ کو کیا ہے یہ آپ کا ڈیسٹی کے کولم میں یہ سی جیسٹی اور یہ ایس جیسٹی جیسٹی جیتنا آپ نے اپنے ٹرانسپورٹر کو جو اپنے ٹیکس پہ کیا ہے وہ اگر آئی جیسٹی کے اگینس میں تھا تو آپ کو یہاں ڈالنا اگر آپ کا لوکل تھا تو پھر آپ کو وہ دونوں فیگر آپ کو یہاں پہ ڈالنا تو اس طریقے سے آپ اپنے ٹرانسپورٹر کے اگر میں اب اپنے آئی ٹیسی کا کلیم آپ کر سکتے ہیں ایک اور کوشن ہے مسٹر پونید بھاٹیا کا ان کا کہنا ہے کہ جو جیسٹی آر ون کا جو میں نے آف لینڈ جو پڑے ٹران فائل کرنے میں نے بتایا ہے اس میں ان میں کافی مطلب کی کنفیوزن ہے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ مسٹر بھاٹیا جی آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے کہ میں نے جیسٹی آر ون کے لیے آل لین کا میں نے ایک کمپلیٹ میں ایک ویڈیو بنایا ہے تو جیسٹی آر ون پلس جیسٹی آر تھری بی کا جو میں نے بہت ہی کمپلیٹ میں ایک ویستار سے میں ایک ویڈیو بنایا ہے میں اس کا ڈسکرپشن میں وہ لنک کو ایڈ کر دوں گا تو جتنے بھی میرے سسکرائبر یا جو بھی نئے پہلی بار ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک بار وہ ہمارا جیسٹی آر تھری بی کا اور جیسٹی آر ون جو میں نے آن لین جو میں نے فیلپ کرنا میں نے بتایا ہے ایک بار اب اس ویڈیو کا ضرور دیکھ لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کا سارا کنفیزن آپ کا دور ہو جائے گا ایک اور کوشن ہے سبحاش تھاکر ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیلی ای آر پی نائن میں جیسٹی آر ون سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیچرز اس میں دیئے ہوئے ہیں میں اس پر ایک ایک میں مکمل ویڈیو بناوں تو میرے بھائی میں نے جیسٹی آر ون کے لیے میں نے جو جیسٹی آر ون فائل جو میں نے بنایا ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے کئی سارے منی ویڈیو میں نے بنا دیئے ہیں کیونکہ جیسٹی آر ون کا معنی کیا ہوتا ہے جو بھی ہم نے مان کو سیلک کیا ہے اس کا ایمپیکٹ آپ کا جیسٹی آر ون پہ پڑھنا چاہیے اور اس کا ریپورٹ کس طریقے سے جنریٹ کرنا ہے اس کے لئے میں نے ایک بہت سارے منی ویڈیوز میں نے بنایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اپنے ڈسکرپشن میں اس کا میں لنک میں ایڈ کر دوں گا اب اسے جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس اب اسے لائک کریں نہیں تو آپ اسے ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اچھے چھے ویڈیوز اللہ بھالی مطلب ہونا چاہتے ہیں تو پلیس پلیس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہاں بیل پہ آپ ضرور کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیوز میں ڈالوں اس کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو پھر بیتے ہیں کسی دن نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر اور بائی بائی